ایپیل دوہزار اکیش شروع ہونے سے پہلے ہی رویل چیلنجرز بینگلور کی ٹیم میں ایک نیا کھلاڑی شامل ہو گیا ہے نیوزیلنڈ کے اس کھلاڑی کا نام ہے فن ایلن اکیس سال کے ایلن کو ویراج کولی کی ٹیم آر سی بی میں جوش فیلپ کی جگہ شامل کیا گیا ہے بیگ بیش لیگ میں بیسٹ کھلاڑی کا آوارڈ جیتنے والے فیلپ نے ایپیل سے اپنا نام واپس لے لیا ہے اس آسٹریلی بھلیباز نے ٹرنمنٹ سے کیوں ہٹنے کا فیصلہ کیا اس کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی وہی نیوزیلنڈ کے کھلاڑی فن ایلن نے ایک بھی انٹرنیشنل میچ نہیں کھیلا ہے انہوں نے اب تک 20 لسٹ اے اور 13 گھریلو ٹی ٹونٹی میچ کھیلے ہیں اس چھوٹے سے کریئر میں ہی انہوں نے دنیا بھر کا دھیان کیجا فن ایلن اپنے ویسپورٹک بھلیبازی کے لیے جانے جاتے ہیں بینگلور کی ٹیم نے انہیں 20 لاکھ روپے کے بیس پرائز پر اپنی ٹیم میں شامل کیا آکلنڈ کے لیے کھیلے والے فن نے 13 ٹی ٹونٹی میچوں میں 48 سے زیادہ کی عوصت سے 537 رن بنائے ہیں اور ان کا سٹرائک ریٹ بھی 180 سے زیادہ کا ہے ویرافٹ کولے کی آرسی بی کے لیے ایلن کو شامل کرنا فائدے کا سوڑہ ہو سکتا ہے وہ اپنے ویسپورٹک بیٹنگ سے آرسی بی کے مدھے کرم کو مجبوطی دے سکتے ہیں جہاں تک جوش فلپ کا سوال ہے تو انہوں نے آئی پیل 2020 میں بینگلور کے لیے ڈیابیو کیا حالانکہ وہ خاص پردشن نہیں کر سکے اور ان کے بلے سے 78 رن ہی نکلے اب فن ایلن کے شامل ہونے سے آرسی بی کو ایک مجبوط ٹیم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے بیورو ریپورٹ ڈی پی کے نیوز